موسیقی willkommen روبی کے کچن میں میرے پیارے پیارے ویوورز کو میرا پیار بہرہ سلام آج ہم بڑا سمپل لیکن چٹاکے دار مزیدار سا شربے والا فش کری بنائیں گے وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پین ہے اس کا ہم چولہ آن کر دیتے ہیں فلیم رکھتے ہیں میڈیو ملو اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں آراؤن چھے سے آٹھ ٹیبل سپورڈ آئل تو یہ فش ہے ہماری فلے ہے جو کہ ہے ساڑھے آٹھ سو گرام آلماست دو پاؤن کے آس پاس میری سیمن ہے آپ کسی بھی کسم کی فش لے سکتے ہیں کوئی مسلا نہیں ہے آپ سکن والی لے کاٹے والی لے جو آبیلیبل ہو وہ لے جو پسند ہو وہ لے اس کو ہم ڈال دیں گے اپنے ایک بول میں اور اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون لال مرچوکا پاوڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر سا ٹی سپون ہم ڈالیں گے کوٹڑ ٹی سپون نمک اور یہاں ہم آئے پاس آدھا نیبو ہے یہ ڈال دیں گے تاراؤن ایک ٹیبل سپون کے آس پاس نیبو ڈال دیں گے آپ اسے اچھے سے ملا لیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تب آپ اسے مسالہ لگا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک آتھ گھنٹہ اور اگر نہ ہو ٹائم تو میری طرح ساتھ ساتھ ہی بنا سکتے ہیں یہ ہو گیا اور یہاں تیل جو ہے تھوڑا بہت گرم ہو گیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے کوٹڑ ٹی سپون میتھی دانا ویسے میں نے بہت طرح کی فش بنائی ہے لاہوری فش بنائی ہے فش کی بریانی بنائی ہے شوربی والی فش بنائی ہے فرائی بھی بنائی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہو تو ساری فش کی دکان کا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں دیں گے آپ ضرور دیکھئے گا تو چلے اب اسے ہم ڈالتے ہیں اوئل میں تین منٹ ایچ سائٹ کے حساب سے فرائے کر لیں گے تین منٹ کے آسپاس ہو گئے تو ہم اس فش کو پلٹتے ہیں ساری فش کو ہم نے پلٹ دیا ہے تین منٹ کے آسپاس اور اب ہم نے فلیم پہلے میڈیم ہائی تھی اور اب ہائی کر دیئے تو بس تین منٹ اس سائٹ سے کریں گے تین منٹ کے آسپاس ہو گئے ہیں تو اب ہم فش کو نکالتے ہیں موسیقی 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 تو فش ہماری پوری نکل گئی ہے اب ایک پتیلہ لے لیتے ہیں جو کپڑوں اس میں میچنگ کرتا ہونا ضروری ہے جس کڑنگ اچھا تو تیل اس میں آپ ٹرانسپر کر دیں گے موسیقی چولے کو سلو کر دیں گے اور اب سیم تیل میں ہم ڈال دیں گے کڑی پتے جو کہ دس پندرہ ہے دیکھیں کڑی پتے ہمارے فرائے ہو گئے ہیں تب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون ہری مرچوں کا پیسٹ دو ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ اور دو ٹی سپون لسن کا پیسٹ یہ سب چلا جائے گا اس میں اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے یہاں ہمارے پاس ایک پیاز میں نے لیتی جس کو گریٹ کر لیا ہے جو کہ میڈیم سائز کی پیاز تھی تو راؤں ادھپ کپ کے اسپاس ہوگی اور اس کو بھونیں گے براون نہیں کرنی ہمیں پیاز کو لگے اچھے سے بھون لینا ہے تو دیکھیں تین میرٹ کی آس پاس ہو گئے ہیں پیازوں کو بھونتے ہوئے تو وہ جو پیازوں کا پانی جو ہے وہ ڈرائ ہو گیا ہے اور اوائل جو ہے تھوڑا تھوڑا سپریٹ ہو رہا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم کچھ مسالے ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہے آدھا ٹی سپون نمک اور ایک ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون کشویل لال مرچے ایک ٹی سپون شاٹ کا مسالہ ایک ٹی سپون لال مرچے کو پاوڈر آدھا ٹی سپون حل دی تو یہ سب چلا جاگے اس میں میں نے کہا تھا نا سیمپل ہے لیکن مزیدار ہے کتنے سیمپل مسالے جا رہے ہیں مسالوں کو دو منٹ تک گھونیں گے دیکھیں دو تین منٹ ہو گئے اچھے سے مسالہ بھونتے ہوئے تو اب اس پوائنٹ پر ہم ڈالیں گے ٹی بیٹو پیوری اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں اتروایس دو ٹی بیٹو کو اچھے سے گرینڈ کر کے ڈال دیں اور اگر آپ چاہیں تب آپ اس پوائنٹ پر دہی بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ دہی بھی پسند کرتے ہیں لیکن مجھے ٹی بیٹوز زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یہ تھا اراؤنٹ چھے ٹی بل سپون کے اچھے اچھے بھونیں گے دیکھیں ساری چیزیں گھر میں ہیں اویلیبل ہیں انہی سے بن رہا ہے اگر آپ کے پاس کڑی پتے نہ ہو تو سکپ کریں ادروایس ساری چیزیں گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں اور سپر بنے گا بھونتے ہوئے دو تین منٹ ہو گئے تب اس میں ہم ڈالیں گے ایک دو ٹی بل سپون پانی اور آپ کنٹینیو کریں گے بھوننا کشبو بڑی شاندار سی آ رہی ہے دیکھیں مسالے کو بھونتے ہوئے آراؤنڈ 8-10 منٹ ہو گئے ہیں تب اس میں ہم پانی ڈالیں گے شوربے کے حصے اگر آپ کو کم شوربہ پسند ہے تو کم پانی ڈالیں اور زیادہ شوربہ پسند ہے تو زیادہ ڈالیں میں میڈیوم ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے میڈیوم پسند ہے اس میں ڈیڑھ کا پانی ڈال دیں گے ایک اور یہ آدھا تو اب اسے ہم کبر کر کے رکھتے ہیں اور بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں اوبال آ گیا ہے اور اب ہم اپنی فش اس میں ڈال دیں گے آپ کو شوربہ زیادہ چاہیے تب آپ پانی زیادہ ڈال دیں اب چونکہ فش ڈال دی ہے اور تھوڑی سی کوکٹ ہے تب اسے ہمیں ایسے بس ہلانا ہے ہلکے ہاتھوں سے اور اب چولے کو ہم بالکل لو کر دیں گے آپ کو شوربہ زیادہ ڈال دیں گے کچھ کریں گے اور اس کو ہلا لیں گے دو تی منٹ کبر کر کے رکھ دیں گے تاکہ خوشبو اچھے سے رج بس جائے پھٹے شاوٹ کریں گے خوشبویں شاندار آ رہی ہیں تو چلے اپنے شاوٹ کرتے ہیں آپ کو خوشبو دیکھیں 1 2 3 خطرناک لگ رہا ہے دیکھیں اور آپ اس کو گارنش کریں گے تھوڑا سے ہرے دنیا سر ریڈی تو دیکھا کیسے جڈ پٹ ہماری خطرناک سی سمپل سی لیکن مزیدار سی فشکری بن گے اور اب میں ٹرائے کرتے ہوں اور آپ لوگ کو بتاتے ہوں کہ لگ کیسی رہی ہے موسیقی 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 تھوڑا سا نیبو ڈالیں گے تو اور بھی مزا ہے گا موسیقی خطرناک اور یہ بائٹ آپ لوگ کے لئے ہلا دینے والی ہے پورپیکٹ مسالے چٹکھارے دار تریر شوربہ کنسسٹنسی مائنڈ بلوئنگ آپ لوگ بنائیں گے تو خوش ہو جائیں گے تو چلی جلدی جائیں بنایا خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر لوٹ کے آنگی سمپل پانو خطرناک ریسپی کے ساتھ لیویوال بائی اللہ حافظ